موسیقی سسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں ہماری اگلی ریسیپی کونسی ہونی چاہیے آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ بک پر لکھ کے ضرور بتائیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف مسور ایک پلاو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 250 گرام بھیگی ہوئی اکھی مسور اور مسالوں میں ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہاں گھی اور تیل گرام ہونے کے بعد دو کٹیوی پیاز ایٹ کر دیجئے اور ساتھ ہی میں اکھے مسالے بھی ایٹ کر دیجئے ہم نے اس میں گھی یوز کیا ہے اگر آپ چاہو تو تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن پلاو گھی میں ہی زیادہ لزیز ہوتا ہے جب ہماری پیاز براؤن ہو جائے اب اس میں ہم دو ٹیبل اسپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں دھنیا پودینہ اور ہری مرچی کا پیسٹ ٹو ٹیبل اسپون ایٹ کرتے ہیں ان سب کو ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے بھون لیجئے اب اس میں ہم سکھے مسالے ایٹ کرتے ہیں ان سب کو مکس کرنے کے بعد تماتر چاپ کیے ہوئے اس میں ایٹ کر دیجئے اور نمک بھی ایٹ کر دیجئے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیجئے جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے اب ہم اس میں بھیگیوی اکھی مسور ایٹ کرتے ہیں ڈال کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں اب اس میں ہم پانی ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں ہم کٹے وے آلو ایٹ کرتے ہیں ڈال اور آلو کو ہمیں بہت زیادہ نہیں گلانا ہے اس لئے آپ اسے صرف 60% ہی گلائیے اب ساتھ ہی میں ہم کٹمیر اور پودینہ چاپ کی آوہ ایٹ کرتے ہیں مسالوں میں پانی بہت زیادہ ایٹ نہ کریں اتنا ہی ایٹ کیجئے جتنا ہماری دال اور آلو گل جائے اس بات کا خیال رکھئے کہ ہماری گریوی ٹھک ہونی چاہیے جب تک ہماری گریوی تیار ہوتی ہے آئیے ہم پلاو کے لیے رائز بنا لیتے ہیں ایک کلو بھگاوہ رائز اوبلتے پانی میں ایٹ کر دیجئے اور ساتھ ہی میں نمک بھی ڈال دیجئے ہمیں رائز کو 70% ہی پکانا ہے ہماری گریوی اور رائز تیار ہے آئیے چاولوں کو دم کرتے ہیں جس برتن میں ہم پلاو دم دے رہے ہیں اس میں دو چمج گھی ایٹ کر دیجئے ڈالنے کے بعد ہاف رائز اوبلے ہوئے اس کے اوپر ایٹ کر دیجئے اب اس کے اوپر گریوی ڈال دیجئے اور ساتھ ہی میں اسی کے اوپر بچے ہوئے رائز ڈال دیجئے بوائل کیے ہوئے فرائی انڈے گرین چیلی فوٹ کلر اور گھی ایٹ کرنے کے بعد کور کر کے اسے سٹیم کر دیجئے ہمارا یمی پلاو تیار ہے چلتے ہیں سرونگ کی طرح آپ اسے ضرور بنائیے اور اپنے دوستوں کو شیر کرنا نہ بھولیں آپ کو یہ ہماری ریسیپی کیسی لگی نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس پر لکھ کے ضرور بتائیے آپ ہمیں فیس بوک اور اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ نے ہماری اغوانی پلاو کی ریسیپی نہیں دیکھی ہو تو اسے ضرور دیکھئے یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے اس کی ان لنک آپ کو بائیوں میں نیچے مل جائے گی ہماری بکرائید اسپیشل ڈیش ضرور دیکھئے بہت جلد اپلوڈ کرنے والی ہو اسے دیکھئے اور ضرور بنائیے چلتی ہوں بہت جلد ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ ماہ سلامہ